بولی ورڈ کراس کرتے ہیں تو آگے ہم پہنچ جاتے ہیں پیچھے ویلاز ہے یہاں پہ جو بیلیٹ پلوٹس ہیں وہ آئیں گے سٹریٹ نمبر ون ہے میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ آپ جو نیکس بیلٹنگ آ رہی ہے اس سے پہلے پہلے جتنی جلدی ہو سکتے ہیں اپنا سیونٹی پرسنٹ کے راؤنڈ باؤٹ جو کرائٹیریا ہوگا وہ کلیر کریں اور پلوٹ کے لئے لیجبل ہو اور اپنا پلوٹ حاصل کریں اپنی فائل جو اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھیں گے انس جو لیٹس پوز جس کی فائل تھی پانچ لاکھ یا نو لاکھ والی اگر وہ پین نہیں کرے گا تو اس کی فائل اٹھانان لاکھ والے ریٹ پہ کنورٹ ہو جائے گی فریش بکنگ کرانا چاہتے ہیں فریش بکنگ بھی ہمارے پاس کچھ لیمیٹیڈ فائل پرانے ریٹ پہ موجود ہیں اس میں آپ کو فریش بکنگ بھی کرا کے دیں گے بیلٹیڈ پلوٹس دینا چاہتے ہیں کچھ بیلٹیڈ پلوٹس بھی موجود ہیں اس میں بھی لیمیٹیڈ سو آپشن ہے فیسمنٹ کے لیے لینا چاہتے ہیں دو چھے آٹھ مینے دس مینے کے لیے پھر ہم آپ کو ریکمینڈ نہیں کریں گے کم سے کم اگر آپ نے چیز لینی ہے تو دہائی تین چار سال اس کا ویٹ کریں اس کے بعد انشاءاللہ یہ اچھا گین آپ کو ملے گا باقی اسلام علیکم آج ہم پھر ایک بار دوبارہ سے کینگڈم ویلی کی سائیڈ کے اوپر موجود ہیں آپ سب کی بھرپور ریکویسٹ کے اوپر ابھی لاس منت آمائے تھے اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ دوبارہ ڈویلمنٹ کی اپ ڈیٹ کے بارے میں بتائیں کچھ لوگوں کی انسٹرالمنٹ رہتی تھی بیلٹنگ کی کچھ انسٹرالمنٹ سب میٹ کروائیں نہ کر رہے ہیں کچھ ڈسکاؤنٹ تھے کچھ چیزیں تھی تو اس کو آپ سب کے لیے ہم ہم نے سوچا کہ آفیس میں بیٹھنے سے بہتے رہے کہ ہم آگے آپ کو سائیڈ یہ اوپر ایکشل فوٹیج ایکشل چیزیں دکھائیں کیونکہ آپ کو جو چیزیں ملتی ہیں فوٹیج کی صورت میں ملتی ہیں سائیڈ کی صورت میں کم ملتی ہیں تو آج ہم سپیشل سائیڈ پہ آئے آپ لوگوں کے لیے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھاؤں یہ مین گیٹ ہے مین گیٹ کا کام جاری ہے اس کے پیچھے یہ اس کا مین بولی وارڈ ہے تو اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر کیا کیا کام ہو رہا ہے لارس ٹیم اور اس وزیٹ میں کیا ڈیفرنس آیا ہے کیا سوسائٹی نے ڈیویلیمنٹ تیز کی ہے یا ڈیویلیمنٹ کی جو رفتار ہے وہ کام ہوئی ہے دیکھنے کو کیا کیا مل رہے آگے جا کے آپ کو دیکھ کے بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے آئ اور ڈیویلیمنٹ کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں نہ کہ جو آپ کو فٹیجز ملتی ہیں اس کے اوپر اعتبار کریں آج ہم آپ کو ریل ڈیویلیمنٹ دکھاتے ہیں کہ واقعی کیا ڈیویلیمنٹ ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے کیس پیس سے ڈیویلیمنٹ چال رہی ہے کنگنو ویلی میں ہم کینگنو ویلی میں آتے ہیں مین بولیوارڈ ہے یہ پیچھے جیسی ہم مین بولیوارڈ کرتے ہیں تو آگے ہم پہنچ جاتے ہیں پیچھے ویلاز ہیں یہاں پہ جو بیلریٹ پلوٹس ہیں وہ آئیں گے سٹریٹ نمبر ون ہے سب سے پہلے تو خوشائین جو بات ہے آپ کے لیے ہم ہمارے لیے وہ یہ کہ مینجمنٹ نے جب ہم پچھلی دفعہ یہاں پہ آئے تھے تو یہاں پہ کوئی مشینری تھی نہ اس پیچ پہ کام ہو رہا تھا یہ جو وہاں سے لیے کہ وہاں تک کا جو پیچ ہے اور اگلا پیچ ہے اس کے پر بڑی تیزی سے پچھلے دو سے تین ہفتوں میں کام شروع ہوا ہے اور ہمیں دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مشینری اس ٹائم شام کے چار پانچ بجے کا ٹائم ہے اس ٹائم بھی مشینری لگی بھی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں مشینری پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں مشینری اور وہ پیچھے تک جہاں تک آپ کو پیچھ نظر آرہے ہیں مشینری لگی ہوئی ہے وہاں تک وہ وہاں تک جہاں تک آپ کو نظر آتا ہے اگر آپ جائیں تو وہاں پہ وہی چیز آپ کو سائٹ پیچھے آپ کو موٹروے سے کونیکٹ کرتی ہے موٹروے کے اس سائٹ پہ ڈی اچھے فیز نائن آ رہا ہے رنگ روڈ بھی یہاں سے قریب سے گزر رہا ہے تو یہ سب چیزیں کمبائن ہو کے اس کو ایک بڑا اچھا پروجیکٹ بناتی ہوں اس سے تھرڈی سب سے مین چیز کے لوگ کو ساؤزنگ پروجیکٹ ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا جس کی ابھی تک فائل پڑھی ہیں کینگم ویلی کی فائل فائل کبھی بھی پروفیٹ میں کرنی جائے گی جب تک اس کو آپ پلوٹ میں کروٹ نہیں کریں گے پلوٹ میں کروٹ کرانے کا آج سے دو مینے پہلے موکایا تھا ہمارے کچھ کلائنٹس نے سیونٹی پرسن پی کیا اور آج وہ بیلٹ پلوٹ لے کے بیٹھے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جو نیکس بیلٹنگ آ رہی ہے اس سے پہلے پہلے جتنی جلدی ہو سکتے اپنا سیونٹی پرسن کے راؤنڈ باؤٹ جو کریٹریہ ہوگا وہ کلیر کریں اور پلوٹ کے لیے لیجیبل ہو اور اپنا پل پلوٹ حاصل کریں اور ڈویلیمنٹ میں پہلے ہم مینجمنٹ سے شکوا کرتے تھے کہ کافی سلو ہے پچھلے بار کی نسبتاً پچھلے ایک سال کی نسبتاً سو پرسنٹ ڈویلیمنٹ جو ہے تیز ہوئی ہے جہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے وہاں پہ ہم مینجمنٹ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں جہاں پہ ان کی جو ناکس کا اردگی ہے اگر کچھ ہو تو ہم پوائنٹ ریز بھی کرتے ہیں اب ہمارا مینجمنٹ سے سب سے پہلا یہ ہے کہ پانچ پچھتر والی کچھ فائلز تھی ان کا ٹرانسفر اوپن کیا جائے ہمارے کچھ کلائنٹس نے ہمیں میسجز بھی کیا کہ 575 والی فائلز ہیں ان کا ان کو ٹرانسفر اوپن کیا جائے جو بیلٹی پلوٹس ہے تو ہم مینجمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کا ٹرانسفر اوپن کیا جائے سیکنڈی ہے کہ ڈویلیمنٹ کافی تیز ہوگی سکور تیز کر کے اس کو پوزیشن کی طرف لے کے جائے جائے یہ وہ سوال آتے ہیں جو ہمارے کلائنٹس ہم سے پوچھتے ہیں ہم مینجمنٹ کے سامنے ریز کر رہے ہیں اور جو اب ہم اپنے کلائنٹ سے جو چیزیں ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو انسٹالمنٹ ہے وہ ٹائملی پے کریں تاکہ آپ کو آپ کا پلوڈ مل سکے اگر آپ چیزیں ٹائملی پے نہیں کریں گے تو آپ کو آپ کا پلوڈ نہیں مل سکے گ اور تھرڈی یہ ہے کہ سب سے ایک بیڈ نیوز ہمارے کلائنٹس کے لیے یہ ہے کہ کچھ لوگ جو انسٹالمنٹ پے نہیں کر رہے تھے آپ کی سکرین کے اوپر ایک ہم نے ڈاکومنٹ بھی چلایا ہے یہ کنگٹم ویلی کی سائٹ سے ڈاکومنٹ لوگوں کو ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر آپ اپنی فائل جو اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھیں گے انسٹالمنٹ نہیں سبمیٹ کرائیں گے تو آپ کی جو فائل ہے وہ نئے ریٹ پہ کنوارٹ ہو جائے گی جو لیٹس پوز جس کی فائل اٹھانا لاکھ والے ریٹ پہ کنوارٹ ہو جائے گی تو یہ تو یہ کہ آپ کو انسٹالمنٹ اس کی بھی آپ پہ دینی پڑے گی اور آپ کو ایک سرچارز الگ سے لگیں گے تھرڈی یہ کہ آپ کی جو پلوٹ ہیں وہ پیچھے جا گے کہیں آئیں گے تو ہم سب لوگوں سے ریکویسٹ ہی کرتے ہیں کہ چاہے آپ کے باس کمرشل ہے فارم اوز ہے ریزیڈنچل ہے کسی بھی کٹیگری کے پلوٹ ہے ہمارے تو انسٹالمنٹ جمع کریں انشاءال آپ کو اچھا ڈسکاؤنٹ لے کر دیں گے سیکرلی آپ کو الیجیبلٹی کرائیٹ ایڈیا پورا کرا کے دیں گے تھرڈی آپ جمع تو کسی کے ثروبی کروا سکتے ہیں لیکن ہمارے بہت سے کلینٹس کی شکایات آئی ہیں کہ ہم جمع کراتے ہیں لیکن ہمارا لیجر اپ ڈیٹ نہیں ہوتا لوگ جمع کرا دیتے ہیں کسی کے ثروبی لیکن ان کا لیجر اپ ڈیٹ نہیں ہوتا ہم آپ کا اسی دن سیم ڈے لیجر اپ ڈیٹ کروا کے آپ کو آپ کا لیجر بھیجیں گے کہ آپ کی چیزیں اپ ڈیٹ ہو گئی ہیں تو یہاں پہ آن مقصد یہ ہی تھا کہ اگر ہم بیٹھ کے دفتر میں ویڈیو بناتے تو آپ کو گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ نہیں چلنا تھا آپ نے کہنا تھا کہ گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور اور ہم باتیں کچھ اور کر رہے ہیں اب ہم آپ کو گراؤنڈ ریالٹی دکھا رہے ہیں یہ میرے پیچھے ساری جتنی بھی یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے یہ ہم سائٹ پہ آگے ویڈیو بنا رہے ہیں تو کائنٹلی اپریشیٹ کی آگے رہے ہیں چیزوں کو اور ایڈ دینڈ میں آپ کو یہ کروں گا آگے جس کے تھوڑ بھی جمع کراتے ہیں یا فائل بک کرواتے ہیں آفٹر سیل سرویسیز اس کا حق ہوتا ہے ہم اپنے جتنے بھی کلینٹ سے ان کو آفٹر سیل سرویسیز دیتے ہیں ریسل سرویسیز دیتے ہیں تو ہمارے آنے کا یہی مقصد ہوتا ہے جن لوگوں نے ہمارے تو انویسمنٹ کی ہیں انشاءاللہ الحمدللہ ان کو آفٹر سیل سرویسیز لے کے دیں ان کو پلوٹ نمبر لوٹ کروا کے دیں ہیں ان کو لیجیبیلٹی کرائیٹیریا پورا کرا کے ان کا ایک مسئ ہوتا ہے تو ڈیریکٹ منیجمنٹ کے سامنے پیش کر کے ان کو حل کرواتے ہیں تو اگر آپ بھی ہمارے ساتھ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ اپنی انویسمنٹ پر کرنا چاہتے ہیں اور انویسمنٹ کی دیا تو دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں آپ پورے پاکستان یا آورسیز پاکستانی ہیں کہیں سے بھی بات کریں انشاءاللہ سیمڈے آپ کو آپ کی انویسمنٹ میں ڈسکاؤنٹ لے کے دیں گے لیجیبیلٹی کرائیٹیریا پورا کروا کے دیں گے اور اگر آپ فریش بکنگ لیمیٹیٹ سے آپشن ہے فرس کام فرس ویسیز پی ہے تو میں اہیڈ دینڈ پھر دوبارہ یہ آپ سے ریکویس کروں گا کہ منیجمنٹ نے اب کام تیز کر دی ہے پہلے کے نسبتاً ہنڈیڈ پرسن کام تیز ہو گیا مین بولی ورڈ سب سے بڑا آس پاس کی سوائیٹیز میں سب سے بڑا ہے تقریباً مین بولی ورڈ ہے اس کی آس پاس کی جتنی سوائیٹیز ہیں ان کی نسبتاً ان کی اس کی قیمت بھی آ دی ہے تو ایسا نہ ہو کہ سو سائیٹی آپ کی چیزیں کینس کینسل کر کے سو سائیٹی کو فائدہ ہوتا ہے کینسل کرنے کا کینسل کر کے نئے ریٹ پر کنورڈ کریں تو کوشش کریں انسٹالمنٹ پے کریں جس کی انسٹالمنٹ نہیں پہ آج سے پے کرنا شروع کریں اور باقی کسی بھی کسی نم کی معلومات کے لیے ہمارے دیئے گا نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو ڈیلی بیسیز میں ویڈیوز ملتی رہا کریں یہ ایڈ تینڈ ہم یہاں پہ سٹریٹ نمبرنگ یہاں سے سٹارٹ اور یہ کنگنم والی کی یہ سٹریٹ ن نمبر ون ہے اس کے در ویلاز ہے یہ بھی ویلاز کی گلی ہے وہ بھی پیچھے ویلاز ہے کچھ ویلاز کنسٹرکٹی کچھ انڈر کنسٹرکشن ہے ویلاز کی بکنگ کے لیے بھی ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کی جو پروگریس ہے وہ پہلے سے نسبتاً ڈویلیمنٹ تیز ہے پیچھے مشینری لگی بھی مشینری وہاں پہ شروع میں مین بولیورٹ سے جیسی ہم آتے ہیں یہ والا روڈ ہے مین بولیورٹ سے ساتھ ہی بالکل آگے آکے آپ کے ویلاز اور یہاں پہ بیلٹیٹ پلوٹس آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کے بیلٹیٹ پلوٹس کی کٹنگ ہوگی تو ابھی فیل وقت کینگم ویلی کا جو پیمنٹ پرینٹ چل رہا ہے وہ پانچ ملے کی بکنگ ہے دس ملے کی ایک کنال کی پانچ ملے کا اگر آپ پرانے ریڈ پر بکنگ کرانا چاہتے ہیں بہرہ پر تالیس تو ہمارے پاس کچھ فائلز لیمیٹیٹ پڑی ہیں بہترین ٹائم ہے انویسمنٹ اپرچونٹی کے لیے کیونکہ کینگم ویلی کے اگر آپ پی بڑی بڑی سوسائٹیز اور بڑے بڑے حبز آ رہے ہیں آنے والے ٹائم میں آپ کو پروفٹ اچھا دے گا لیکن یہ کہ شورٹ ٹیم کی انویسمنٹ کے لیے لیے لینا چاہ رہے ہیں دو چاہ چھ آٹھ مینے دس مینے کے لیے پھر ہم آپ کو ریکمینڈ نہیں کریں کہ کم سے کم اگر آپ نے چیز لینی ہے تو دھائی تین چار سال اس کو ویٹ کریں اس کے بعد انشاءاللہ یہ اچھا گین آپ کو ملے گا باقی کسی بھی قسم کی آپ نے اگر کسی بھی قسم کی معلومات چاہی آپ کی کنگم ویلی میں کسی بھی طرح کی فائل ہے اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کی فائل ہوتی ہے لیکن ان کا لیجر اپ ڈیٹ نہیں ہوگتا اکثر لوگ ہیں جن کی فائل کے اوپر سرچارج لگا ہے ان کو سرچارج کا نہیں پتا تو آپ ہمیں دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں اپنی فائل کی ڈیٹیل بھیجے ہم آپ کو اپنی آپ کی فائل کا سیم ڈی ٹریک ریکارڈ نکال کے دکھا دیں گے کہ آپ کی کتنی انسٹالمنٹ پر ہیں اس کے اوپر ابھی تک کتنا فائن لگا ہے اور اور ابھی تک کتنی انسٹالمنٹ آگے لیجر میں اپ ڈیٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ لازمی چیک کی آگے لیں کیونکہ آپ انسٹالمنٹ جمع کرا دیتے ہیں اور آگے لیجر میں اپ ڈیٹ نہیں ہوتی تو اپنی فائل کا اپنے لیجر سینڈ کریں انشاءالا ہم آپ کو مینجمنٹ کی ترہو آپ کی فائل کا لیجر کا نکلواب کے بھی دیں گے اور اس کے اوپر دکھائیں گے کہ اس کے اوپر ابھی تک کتنا سرچارج ہے اور انسٹالمنٹ اپنی جمع کرانے کے لیے بھی دیئے گ نمبر پر رابطہ کریں باقی نیکس ویڈیو کے لیے ہمیں سجیشن دیں کہ ہم کس طرح کی ویڈیو بنائیں اور اگر ویڈیو پسند دیئے تو اس کو لائک ضرور کریں اللہ حافظ